دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عیاض اسلم سے خفے سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم آج فیصلہ بات میں فیصلہ بات ڈوین کے لیے نیا پاکستان قومی صحت کار پروگرام کا آغاز کریں گے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید پچاس افراد جام بھک ہو گئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ممتاز حریت رہنما افضل گروہ کے نویں یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہرطال ہے اور طالبان کا ایک وف جنیوہ میں ہے جہاں وہ سوزر لیند کے حکام اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ انسانی حقوق کے بارے میں بات چیت کرے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان آج فیصل آباد کے دورے کے موقع پر فیصل آباد ڈیوین کے لیے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا آغاز کریں گے یہ بات آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ صحت کی شعبے کے لیے انتہائی اہم قدم ہے فروخ حبیب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قانون کے حکمانی کے لیے جدو جہد بائیس سال سے زائد عرصے پر محیط ہے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے فیصل آباد سے اطلاع دی ہے کہ اس انقلابی پروگرام کے آغاز کے بعد فیصل آباد کے چار ازلا جھنگ توبا ٹیک سنگ اور چنیوٹ کے ڈیٹھ کروڑ افراد کو حکومت کے نامزد سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں مفتبی سہولیات حاصل ہوں گی کارٹ کے حامل افراد کینسر، یرکان، شگر، دل کے تکلیف، تھیلسیمیا، ایڈز، گردے کی پیونکاری اور گائنیکالوجی سمیت متعدد بڑے امراض کا دس لاکھ روپے سالانہ تک مفت علاج کروا سکتے ہیں شہری ہوابازی کے ادارے نے فضائی اور زمینی راستوں کے ذریعہ آنے والے تمام افراد پر ریپیٹ انٹیجن ٹیسٹ کی شرط ختم کرتے ہوئے ملک آنے والے مسافروں پر سفری پابندی میں نرمی کرتی ہے ادارے نے یہ اعلان اپے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ملک آنے والے مسافروں کے بارے میں نرستانی شدہ پالیسی کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کیا شہری ہوابازی کے ادارے نے کہا ہے کہ اس استثناء کا اطلاق منفی ٹیسٹ ریپورٹ کے بغیر سفر کرنے والوں یا سرحدی ٹرمینلز پر بغیر ویکسین پیدل آنے والے افراد پر نہیں ہوگا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث سے متاثرہ مزید پچاس افراد جامحق جبکہ چار ہزار دوستو ترپن مریضوں میں اس وارث کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ ارپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران اکاون ہزار سات سو انچاس ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشار یا دو فیصد رہی ایک ہزار سات سو اکتس مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں دھرتی کے ممتاز سپوت محمد افضل گروہ کے نویں یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہرطال ہے ہرطال کی اپیل کل جماعتی حدیت کانفرنس کے چیئرمن مسرط عالمبت میر وائز عمر فاروق اور جمہو کشمیر لیٹریشن فرنٹ نے دی ہے طالبان کا ایک وفد جنیمہ میں ہے جہاں ہم سرزلینڈ کے حکام اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ انسانی حقوق کے بارے میں بات چیت کرے گا سرزلینڈ کے وزارت خارجہ کے ترجمہ نیک بیان میں کہا ہے کہ افغان وفد ریڈ کروس اور انسانی حقوق کی دوسری تنظیموں کے ساتھ ملاقات کرے گا وفد سے ضرورت مند لوگوں تک امداد کے رسائی انسانی حمدردی کی بنیاد پر کام کرنے پر کارکنوں کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاستاری کے بارے میں بات چیت ہوگی روس اور ایران نے ایران کے ایٹمی معاہدہ مکمل طور پر بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رہے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور ان کے ایران کے ہم منصب حسین آمر عبدالحیان کے درمیان ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران تہ پایا روس کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق انہوں نے اس سنگمیل معاہدے کے بارے میں ویانہ مجاری مذاکرات کے تناظر میں مشترکہ جامع لاحی عمل سے مطالق صورتحال پر تباطلہ خیال کیا ہے انہوں نے مشترکہ جامع لاحی عمل کو اس کی اصلحالت میں بحال کرنے کے لیے حمایت کا اصحاد کیا اور اب کرکٹ پاکستان سوپرلیک کے ساتھویں ایڈیشن کا دوسرا مرحلہ کل سے لاہور میں شروع ہو رہا ہے دوسرے مرحلے کا پہلا میچ ملتان سلطانس اور پشاور ظلمی کے درمیان شام ساڑھے سات پجے کھیلا جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ اپرشن سینٹر نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو مکمل ویکسین لگوانے والے پچاس فیصد شائقین کے ساتھ پی ایس ایل کے میچز کے انعقاد کی اجازت دی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کریں